اور ایکسٹرنسک ان کے اندر ایمپیورٹیز ایڈ کی جاتی ہیں ڈائیوڈ کس طرح سے بنتا ہے ڈیپلیشن ریجنز وغیرہ ان کے بارے میں اگر آپ کو نالج ہوگی تو آپ پڑھ سکتے اگر آپ کو نالج نہیں ہوگی تو آپ نہیں پڑھ سکتے تو بیٹا ہم چیپٹر سکسٹین کا جو ہمارا آخری ٹاپک ہے ریکٹیفیکیشن شروع کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے بینڈ تھیوری آف سالیڈس کہ بینڈ تھیوری آف سالیڈس کیا ہوتی ہے پہلے بینڈ تھیوری آف سالیڈس کرتے ہیں اس کے بعد سیمی کنڈکٹرز کرتے ہیں اس کے بعد ڈائیوڈ کریں گے اس کے بعد ریکٹیفیکیشن ڈسکس کریں گے ایک دو دل لگیں گے لیکن ان کو پڑھنا ضروری ہے کیونکہ ڈیریکٹ اگر میں ریکٹیفیکیشن کی طرف گیا تو آپ اس چیز کو نہیں سمجھ پاؤ گے کیونکہ بہت سارے اسیس سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کا یہ چیپٹر کمپلیٹلی سکولز کے اندر پڑھا ہوا نہیں ہوتا انکھ کو کوئی بھی نالج نہیں ہوتی کہ ڈائیوڈ کیا ہوتا ہے یا ڈائیوڈ کس طرح سے کام کرتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ریکٹیفیکیشن سے ریلیٹیڈ جو ڈائیوڈ ہے وہ آپ کا پڑھا ہوا ہو اور ڈائیوڈ کو پڑھنے سے پہلے آپ کو بینڈ تھیوری آف سالیڈس بھی پتا ہونی چاہیے دیکھیں مجھے آپ ہم دسکس کرتے ہیں بینڈ تھیوری آف سالیڈس کے بینڈ تھیوری آف سالیڈس کیا کہتی ہے یا کس چیز کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے بینڈ تھیوری آف سالیڈس دیکھیں بینڈ تھیوری آف سالیڈس کیا کہتی ہے دیکھیں مجھے آپ نے پڑھا ہے کہ جب کوئی بھی چیز گیسیس یا لیکوڈ فارم میں ہوتی ہے تو اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ individual ایٹم ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں اور individual ایٹم سے ایک دوسرے سے دور ہونے کی وجہ سے ان کے جو آربٹس ہوتے ہیں وہ بھی الگ ہوتے ہیں لیکن جب کوئی چیز solid form میں آتی ہے تو solid form کے اندر آنے سے اس کے nuclei جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے close آ جاتے ہیں اور nuclei کے close آنے کی وجہ سے ان کی جو انرجی لیولز ہوتی ہیں جو شیلز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر مرج ہو جاتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیوکلیس اور دوسرے نیوکلیس کا شیل ایک دوسرے کے قریب آنے کی وجہ سے شیلز کے اندر اوور لیپنگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے فار ایکزمپل میں ایک رینڈم لی بناتا ہوں کوئی ایکچول چیز نہیں ہے صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بناتا ہوں سپوس کریں کہ اگر ہمارے پاس ایٹم ایک دوسرے سے دور ہے ایٹم ایک دوسرے سے دور ہے تو اس کے آر بیٹس جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے الگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر ایٹم ایک دوسرے کے کلوز آ جائیں گے اس طرح سے اگر ایٹم ایک دوسرے کے کلوز آ جاتے ہیں تو نیوکلیس کے سالٹ فار میں ہی ہوتا ہے کلوز آنے سے یہ شیلز جو ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے اندر کیا کرتے ہیں آور لیپنگ کرتے ہیں اور شیلز کی آور لیپنگ کی وجہ سے بینڈز بن جاتے ہیں جب یہ انرجی لیولز آپس میں آور لیپ کرتی ہے تو یہ انرجی لیولز انڈیویڈیل نہیں رہتی پھر یہ بینڈز بن جاتے ہیں تو پہلی بات جو آپ کے مائنڈ میں ہو وہ یہ ہونی چاہیے کہ سولیڈ کے اندر شیل کی جگہ پہ ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں بینڈز کے اوپر اور بینڈز کیا ہوتے ہیں کہ جب ایٹمز سولیڈ فارم کے اندر آتے ہیں تو بہت زیادہ ایک دوسرے کے کلوز آنے کی وجہ سے ان کے شیلز کے اندر آور لیپنگ ہونے کی وجہ سے شیلز آپس میں کمبائن ہو جاتے ہیں جن کی کمبینیشن سے بینڈز بانتے ہیں اب یہ جو بینڈز ہوتے ہیں یہ جو بنتے ہیں یہ زیادہ تر آؤٹر موسٹ شیلز کے اندر بنتے ہیں جیسے ایک ایٹم کا آؤٹر موسٹ شیلز جو ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہو ویلنس شیل ویلنس شیل جو ہوتا ہے وہ ایک ایسا شیل ہوتا ہے جس کے اندر الیکٹران آخری حد تک اپنے نیوکلیس کے ساتھ بندے ہوئے ہوتے ہیں جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کو ویلنس شیل کہتے ہیں جو آؤٹر موسٹ شیل ہوتا ہے اور آؤٹر موسٹ شیل کے اندر الیکٹرانس جو ہوتے ہیں وہ آپ کہیں کہ بہتی ویکلی باؤنڈیڈ ہوتے ہیں اپنے نیوکلیس کے ساتھ ٹھیک ہے تو ایٹم کا وہ شیل جو آخری شیل ہوتا ہے اس کے اندر الیکٹرانز جو ہوتے ہیں وہ لوزلی باؤنڈیڈ ہوتے ہیں تو الیکٹران کی اپنے نیوکلیس کے جڑے ہونے کی جو آخری حد کا شیل ہوتا ہے اس کو ویلنس شیل ہم کہتے ہیں اب جب ایٹمز آپس میں کلوز آتے ہیں تو دو یا دو سے زیادہ ایٹمز کا آپس میں یہ کمبائن ہوکے ویلنس شیل ملکے ایک بینڈ بنا دیتے ہیں جس کو ویلنس بینڈ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ویلنس بینڈ کا مقصد ہے وہ کامبینیشن سے بنا ہوا جو ویلنس شیل کی کامبینیشن سے بنا ہوا اب ویلنس شیل سے جو نیکسٹ شیل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کنڈکشن شیل کنڈکشن شیل کا مقصد ہے ایسا شیل جس کے اندر الیکٹران فری ہو جائے اپنے نیوکلیس سے فار ایکزمپل جو ویلنس شیل سے نیکسٹ شیل ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں کنڈکشن شیل اور یہ جو کنڈکشن شیل ہوتا ہے اس کے اندر جب الیکٹران آتے ہیں تو الیکٹران اس نیوکلیس سے جڑے ہوئے نہیں رہتے کیونکہ وہ لوزلی واؤنڈڈ تو ویلنس کے اندر ہی ہوتے ہیں لیکن اگر ویلنس سے تھوڑا اوپر چلے جائیں گے تو وہ فری الیکٹران بن جائیں گے آپ اس کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہو کہ سپوز کریں ایک نیوکلیس ہے اس کا یہ آوٹر موسٹ شیل ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شیل ہے ویلنس شیل ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سپوز کریں ویلنس شیل ہے اس کے اندر الیکٹران جو ہوتا ہے یہ لوزلی باؤنڈڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ لوزلی باؤنڈڈ ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ تعلق بہتی ویک ہوتا ہے اپنے نیوکلیس کے ساتھ اب اگر یہ تھوڑا اوپر چلا جائے اب یہ تھوڑا اوپر چلا جائے گا نا تو یہ فری بن جائے گا اب فری الیکٹران کا مقصد ہے کہ یہ کس میں چلا گیا کنڈکشن اب یہ کنڈکشن شیل کوئی فیزیکل شیل نہیں ہوتا آپ سمپلی ویلنس شیل سے الیکٹران نکل گیا فری ہو گیا ہم کہیں وہ کنڈکشن شیل میں چلا گیا کنڈکشن شیل کوئی فیزیکل چیز نہیں ہے کنڈکشن شیل کا مقصد ہے کہ electron without orbit جب ہوتا ہے جب electron free ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ electron conduction shale میں اس کو conduction shale کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب تک electron bounded رہے گا تب تک وہ current کے اندر contribute نہیں کرے گا current کے اندر contribute ہمیشہ free electrons کرتے ہیں تو free electrons جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ free electron کسی بھی نیوکلیس کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ free electrons conduction shale کے اندر ہے اسی طرح سے جس طرح سے valence shale مل کے ایک valence band بناتے ہیں اسی طرح سے conduction shales جو ہوتے ہیں وہ مل کے conduction band بناتے ہیں تو solid کے اندر یہ جو outermost shales ہوتے ہیں ان کی کامبینیشن سے دو important bands بنتے ہیں جنہیں important bands کو valence band اور conduction band کہا جاتا ہے valence band کے اندر جب تک electron ہوں گے تو bounded electron کہلاتے ہیں اور وہ electron کسی نہ کسی نیوکلیائے کا حصہ ہوں گے لیکن جیسے ہی electron valence shale سے jump کر کے free ہو جائیں گے تو ہم کہیں گے electron جو ہوتے ہیں وہ conduction band میں چلے گے اور جب electron conduction band میں ہوتا ہے تو وہ bounded نہیں ہوتا وہ free electron بن جاتا ہے اس لیے اس کو conduction band کا جاتا ہے اور conduction band میں آنے کے سوا electron کبھی بھی current میں contribute نہیں کرے گا اگر ہمیں کسی بھی چیز سے current flow کروانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ electron کو valence band سے conduction band میں لے آئیں تاکہ وہ کنڈکشن الیکٹران freely move کر سکے کنڈکٹر کے اندر تو کنڈکشن کی band کے اندر الیکٹران کا آنا ضروری ہے فار کنڈکشن ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ تو ہوا کہ solid کے اندر bands کا concept کیا ہوتا ہے اب ہم discuss کرتے ہیں کہ insulators کیا ہوتے ہیں conductors کیا ہوتے ہیں یا semi conductors کیا ہوتے ہیں تو band theory of solid دو چیزیں بتاتی ہے ایک تو ہمیں band کے بارے میں بتاتی ہے کہ band کس طرح سے بنتا ہے اور دوسری ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی material insulator کیوں ہوتا ہے کوئی conductor کیوں ہوتا ہے اور کوئی semi conductor کیوں ہوتا ہے according to the band theory of solids جو atoms ہوتے ہیں جو solids ہوتے ہیں ان solid کے اندر آپ کو پتا ہے ویسے ہی generally بھی آپ کو پتا ہے chemistry کے اندر آپ نے پڑھا یہ کہ atom کے shells جو ہوتے ہیں ایک k ہوتا ہے جیسے for example ایک l ہوتا ہے تو k اور l کے درمیان ایک gap ہوتا ہے جس کو forbidden gap کہتے ہیں forbidden gap کا مقصد ہے کہ k اور l کے درمیان electron نہیں رہ سکتا electron یا k میں رہے گا یا l میں رہے گا تو shells کے درمیان جو gap ہوتا ہے وہ forbidden gap ہوتا ہے اسی طرح سے band theory of solids کہتی ہے کہ یہ جو valence band اور conduction band ہوتے ہیں ان کے اندر بھی gap ہوتے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں آپ کو picture دکھا دیتا ہوں کہ valence band اور conduction band کے اندر ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا یہاں پہ picture نہیں آئی ہے میں بنا دیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے suppose کریں جو solids ہوتے ہیں اس میں تین قسموں کے material ہوتے ہیں suppose کریں یہ shell کی جگہ پہ band بن گیا اگر shell ہوتا ہے تو اس کو بیٹا ہم پتلا بناتے ہیں جبکہ band ہوتا ہے اس کو thick بناتے ہیں جیسے آپ for example ایک دھاگہ ہوتا ہے وہ پتلا ہوتا ہے shell ایک دھاگے کی طرح ہوتا ہے اب وہ دھاگے ملا کے اگر رسی بنائیں تو وہ رسی جو ہوتی ہے وہ combination دھاگوں کی ہوتی ہے تو وہ رسی thick بن جاتی ہے اسی طرح سے shells کی combination سے اس طرح سے atom کی shells کی combination سے کیا بنتا ہے یہ shell کی combination سے یہ band بنتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اور band کو ہم کیا بناتے ہیں مٹا thick بناتے ہیں تو جو بیٹا ویلنس شیلز ہوتے ہیں وہ ملکے ویلنس بینڈ بناتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں ویلنس بینڈ ٹھیک ہے یہ ویلنس بینڈ بن گیا اور اسے جب تک الیکٹران اس ویلنس بینڈ میں ہوں گے تب تک الیکٹران باؤنڈیڈ ہوں گے لیکن اگر اسے اوپر والا جو بینڈ ہوتا ہے اوپر والا بینڈ کا مقصد ہے اس سے نکلا مقصد فری تو اس کو ہم کہتے ہیں کنڈکشن بینڈ کنڈکشن جو ہے وہ بینڈ ہم کہتے ہیں اور کنڈکشن بینڈ کے اندر الیکٹران فری ہوتا ہے ان کے درمیان یہ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے فور بیڈن گگ ٹھیک ہے یہ فور بیڈن گگ ہوتا ہے اب الیکٹران یا تو ویلنس بینڈ کے اندر آئے گا یا کنڈکشن بینڈ کے اندر آئے گا ٹھیک ہے باقی ایسا نہیں کہ الیکٹران کی انرجی لیولز نہیں ہو سکتی between forbidden gift کے اندر نہیں ہو سکتی اب electron جو ہوتا ہے وہ valence band سے conduction band تک جب تک نہیں جائے گا تب تک free نہیں کہلائے گا اور جب تک free نہیں ہوگا تب تک وہ جو ہے وہ current میں contribute نہیں کرے گا اب free ہونے کے لیے اس کو ایک energy چاہیے for example example میں لیتا ہوں سپوز کریں یہاں پہ اس کی energy ہے 10 electron volt سپوز کریں اس level کے اندر energy 10 electron volt ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے free کرنا ہے free کرنے کا مقصد ہے اس کی energy آپ نے zero کرنے گی تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اگر electron valence band کے کیونکہ band کے اندر negative energy ہوگی اگر minus 10 electron volt ہے یہ bounded ہے اب آپ نے free کرنا ہے تو باہر سے energy دینی پڑے گی باہر سے energy دے گے اور electron جو ہوگا forbidden کو cross کر کے conduction میں چلا جائے گا ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو forbidden gap ہوتا ہے یہ تین قسموں کا ہوتا ہے ایک forbidden gap ایسا ہوتا ہے جس کو wide gap کا آ جاتا ہے جو insulators ہوتے ہیں ان کے valence band اور conduction band کے درمیان جو gap ہوتا ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ gap جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور gap کے زیادہ ہونے کی وجہ سے insulator کے اندر electron جو ہوتے ہیں وہ valence band سے conduction میں نہیں جا سکتے آپ کتنی بھی کوشش کرو valence band سے conduction band میں لے جانے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں thermal agitation ہوتا ہے material کو گرم کریں material کو بیٹری کے ساتھ connect کریں بیٹری کی electric field ان کو پل کر کے conduction سے valence تک لے جانے کی کوشش کرتی ہے تو آپ insulator کے اندر wide gap ہوتا ہے insulator کے اندر wide gap ہونے کی وجہ سے آپ کتنی بھی کوشش کرو لیکن کبھی بھی جو electron ہوگا وہ valence band سے conduction میں نہیں جا پائے گا کیونکہ huge amount of energy چاہیے ہوتی insulator کے اندر electron کو valence band سے conduction band میں لے جانے کے لیے تو اتنی energy آپ provide نہیں کر سکتے اس لیے آپ کہو گے کہ insulator کے اندر کبھی بھی current flow نہیں کرتا کیونکہ اگر آپ نے current flow کروانا ہے تو electron کو لے جانا ہوگا from valence to the conduction band اس کے بعد ایک ایسا material ہوتا ہے جن کے اندر یہ narrow gap ہوتا ہے wide gap ہوتا ہے insulator کے اندر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ wide gap ہے اور یہ کون سے material ہوتے ہیں یہ insulator ہوتے ہیں ایک منٹ بیٹا میں ویڈیو بھی ایک آپ کو دکھانی آج اس کی نہیں یہ پڑے ہوگا ہے ایک منٹ بیٹا پڑے ہوگا اس کے اندر میں نے پہلے دیکھا نہیں تھا ڈیو بیٹا ایک پکچر نہیں ہے گے پس والی باقی پکچر پڑی بھی ہیں میں پکچر لے لیتا ہوں bands والے 16 chapter میں ہوتی bands لکھے لو نو مطلب ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ ہوتا ہے اس طرح سے یہ insulator ہوتا ہے جس کے اندر wide gap ہوتا ہے ایک ایسا material ہوتا ہے جس کے اندر narrow gap ہوتا ہے ڈیو بیٹا جو نیرو گیپ ہوتا ہے نا اس کے اندر جو نیرو گیپ ہوتا ہے وہ ہوتے سیمی کنڈکٹر سا سیمی کنڈکٹر کے اندر یہ نیرو گیپ ہوتا ہے عام طرح سے سیمی کنڈکٹر روم تیمپریچر کے اوپر insulator ہوتا ہے کیونکہ اس کا بھی کنڈکشن بینٹ خالی ہوتا ہے لیکن اگر آپ سیمی کنڈکٹر کو دیکھیں بیٹا ہم نے 13 chapter کے اندر بات پڑی تھی کہ کنڈکٹر کا temperature بڑھانے سے resistance بڑھتی ہے سیمی کنڈکٹر کا temperature بڑھانے سے resistance کام ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے اس کا reason اس chapter کے اندر ہے دیکھیں بیٹا ہم نے میں نے ابھی کیا آپ کو بار بار یہ بات ڈسکس کی ہے کہ جو سیمی کنڈکٹر ہوتے ہیں یا کوئی بھی چیز ہوتی اس کے اندر جب تک free electron نہیں ہوگا تب تک اس کے اندر current flow نہیں کرتا تو سیمی کنڈکٹر کے اندر forbidden gabita کم ہوتا ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہوتا کہ normal room temperature پہ electron سے کنڈکٹر میں چلا جائے آم room temperature کے اوپر electron ویلن سے کنڈکٹر میں نہیں جاتے اس طرح سے نارمل کنڈیشن کے اندر جو انسولے جو سیمی کنڈکٹر ہوتا ہے اس کے بھی کنڈکٹر میں الیکٹران نہیں ہوتے اور current flow نہیں کرتا اس لیے waves like insulator لیکن جب آپ سیمی کنڈکٹر کا temperature بڑھاؤ گا تو temperature بڑھانے سے کچھ electron جمپ کر جائیں گے conduction band میں بین سے یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ electron excited ہوتا ہے due to the thermal agitation اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو semiconductor as a insulator تھا وہ semiconductor conductor بن جائے گا اس میں سم کنڈکشن الیکٹران اور ایسے الیکٹران جو کنڈکشن بینڈ کے اندر ہوتے ہیں ان کو کنڈکشن الیکٹران کہا جاتا ہے تو temperature بڑھانے سے کچھ electron جمپ کر جاتے کنڈکشن بینڈ میں اور اس میں سے very little amount of current گزر سکتی اگر ان کا temperature high کریں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ temperature بڑھنے سے ان کی resistance کام ہوتی ہے کیونکہ temperature بڑھنے سے free electrons بنتے ہیں اور current flow کرنا شروع کرتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ semi conductor کی resistance کام ہوتی ہے with the rise of temperature کیونکہ valence band سے electron جمپ کر جاتے ہیں تیسرا ایسا material ہوتا ہے جس کے اندر یہ gap ہوتا ہی نہیں ہے جہاں پہ conduction band ہوتا ہے وہاں پہ valence band ایک دوسرے سے overlap کرتے ہیں اور عام normal temperature room temperature پہ یا ایسے ہی electron کے پاس اتنی تو یہ band theory of solids تھی جو ہمیں دو چیزیں بتاتی ہے ایک یہ کہ جو semi conductor ایک یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ solid کے اندر bands کا concept کیا ہوتا ہے bands کا مقصد ہوتا ہے کہ shales کی overlapping کے ساتھ جو چھوٹے پتلے سے shale ہوتے ہیں وہ mix ہوکے ایک بڑا shale بنا لیتے ہیں تو یہ بڑا shale جو ہوتا ہے اس کو band کا آ جاتا ہے یہ overlapping جو ہوتی ہے یہ outer most shales کے اندر زیادہ ہوتی ہے valence shale ملکے valence band بنا لیتے ہیں اور conduction shale ملکے conduction shale بنا لیتے ہیں اب یہ valence shale اور conduction shale کے درمیان ایک forbidden gap ہوتا ہے اور یہ جو forbidden gap ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ categorize کیا جاتا ہے insulator semiconductor اور conductor کو ایسے material جن کے اندر یہ gap بہت بڑا ہوتا ہے forbidden gap زیادہ ہوتا ہے اور electron کے لیے کسی بھی صورت میں possible نہیں ہوتا کہ وہ valence band سے conduction band کی طرف jump کریں ایسے material کو کہا جاتا ہے insulator اور ایک ایسا material ہوتا ہے جس کے اندر یہ gap narrow ہوتا ہے کچھ temperature دینے سے کچھ battery کی electric field کی کوشش سے کچھ اس میں سے electron flow کر لیتے ہیں اور وہ jump کر لیتے ہیں from valence band to the conduction band ایسے material کو کہا جاتا ہے semi conductor جس کے اندر narrow forbidden gap ہوتا ہے تیسرا ایسا material ہوتا ہے جس کے اندر یہ gap نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے valence band اور conduction band تقریباً ایک دوسرے کے اوپر overlap کرتے ہیں electron easily jump کر لیتے ہیں from valence band to the conduction band at room temperature تو ایسے کو کہا جاتا ہے conductor تو یہ ہوا بیٹا ہمارے پاس یہاں پہ complete چیز اس کے بعد جو دوسری چیز آپ نے یاد کرنی ہے کیونکہ ہم نے ڈائیوڈ پڑھنا ہے ڈائیوڈ کا تعلق semi conductor سے اب یہ جو semi conductors ہوتے ہیں پہلے میں اس کے آپ کو picture جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ bands کی picture کیسے ہوتی ہے یہ تاکہ اس کے اندر آ جائے اور پڑی رہے تو آپ کو پھر واپس پڑھنے میں ریوین کے اندر آسانی رہے گی دیکھیں بیٹا یہ ایک چھوٹی سی picture ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ bands کی صورت میں آتے ہیں بیٹا چھوٹا کرنا پڑے گا کیونکہ ایک منٹ بیٹا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ میں لگا دیتا ہوں یہاں پہ تاکہ آپ کو واپس ریوین کے اندر آپ کو آسانی رہے گی انرجی bands solid کے اندر دکھائے گئے بیٹا یہ دیکھیں یہ valence ہے اور یہ conduction ہے insulator کے اندر wide gap ہے چھوٹا اس کو آپ wide کہو گے یہ ہمارے پاس wide ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے narrow ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کس کے اندر ہوتا ہے semiconductor کے اندر اور یہ دیکھیں gap نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے conductor کے اندر اب آج ہے کہ current جو ہوتا ہے وہ flow کیسے کرتا ہے semiconductor کے اندر ٹھیک ہے اب ہم کرتے بیٹا کہ flow of current کہ flow of current ان semi conductors semi conductors کے اندر current flow کیسے کرتا ہے دیکھیں میٹھے میٹھا اب یہ semi conductors جو ہوتے ہیں دو قسموں کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے انٹرنسک semi conductor آپ کو پتہ ہے گروپ 4 کے جو دو elements ہوتے ہیں وہ ہماری زیادہ interest ہوتی ہیں ان کے اندر ایک silicon ایک germanium تو silicon اور germanium group 4 کے جو element ہوتے ہیں یہ جو semi conductors ہوتے ہیں ان کے اندر ہم نے ہماری interest ان دو سے ہے تو ہم ان دونوں کے بارے میں پڑھے گے تو silicon یا germanium جو group 4 کے ہوتے ہیں اگر یہ ہمارے پاس pure form کے اندر ہو تو ان کو intrinsic semi conductor کہا جاتا ہے intrinsic کا مقصد ہوتا ہے pure form کے اندر ہو intrinsic semi conductors intrinsic semi conductors جو ہوتے ہیں وہ pure semi conductor ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس کے اندر کوئی بھی impurity aid نہ ہو pure semi conductors silicon and germanium آپ group 4 ٹھیک ہے یہ group 4 کے جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں ان کو intrinsic semiconductor کہا جاتا ہے means بالکل pure form کے اندر اور ان کی جو conductivity ہوتی ہے ان کی conduction جو ہوتی ہے very low ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کے اندر conduction بہت ہی کم ہوتی ہے at room temperature at room temperature insulator ہوتے ہیں room temperature کے اوپر insulators ہی consider کیے کیونکہ very small amount of conduction ہوتی ہے اب یہ جو group 4 کے silicon یا germanium ہوتے ہیں ان کے outer most shell کے اندر 4-4 electrons ہوتے ہیں اور 4 electrons surrounding surrounding والے atom کے ساتھ covalent bonding بناتے ہیں تو ان کے اندر ہوتی ہے covalent bonding covalent bonding ہوتی ہے ان کے اندر کیونکہ outer most shell کے اندر inert gas structure بناتے تقریبا کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں ان کے outer most shell کے اندر 4-4 electrons ہوتے ہیں اور ان کے pair اس طرح سے بنتے ہیں suppose ترے بیٹا silicon کے یہ atoms بناتا ہوں ان کے اندر bonding کس طرح سے ہوتی ہے اس کو اب یہ covalent bond کیسے بنتا ہے بیٹا group 4 کے تو یہ 4-4 جو ہے وہ electrons ہوتے ہیں outer most shell کے اندر 4-4 electrons جو ہوتے وہ ایک دوسرے کے ساتھ 4 surrounding کے ساتھ bond بناتے اور یہ covalent bond ہوتا ہے group 4 کے silicon اور germanium کے اندر تو آپ اس کے اندر اس طرح سے bonding آپ mind میں رکھئے گا bonding زیادہ آپ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ chemistry آپ کی بہتر ہے مجھ سے تو اس لیے جو ہے وہ آپ اس کو زیادہ سمجھتے ہیں bonding بغیر رکھو ٹھیک ہے بیٹا تو یہ bond ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے اس طرح سے covalent bonding بنتی ہے اب اس کو میں اس طرح سے بنا لیتا ہوں کہ یہ covalent bond بنتا ہے اس طرح سے اس طرح سے covalent bond بنتا ہے ٹھیک ہے group 4 کے 4 4 کے ساتھ share ہوتے اس طرح سے آپ بنا سکتے ان کے در میں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بن گیا یہ بن گیا covalent bond ٹھیک ہے اور یہ 4 4 کے ساتھ پیر میں ہوتے بہت زیادہ کم تیڈاف کے اندر free electrons ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا زن میں رکھئے گا کیونکہ یہ holes کی اور ان کے concept electron کی charge carrier کا concept یہ ہوتا ہے ان کا bond اس طرح سے بنا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس semi conductor کی structure ہوتی ہے کہ silicon یا germanium جو group 4 کے atoms ہوتے outermost shell کے اندر 4 electron ہوتے 4 surrounding 4 کے ساتھ bond بناتے اور inert gas structure ہوتی ہے ان کی covalent bonding ہوتی ہے اب ظاہر سی بات ہے simple سی بات ہے ہم discuss کر چکے ہیں کہ semi conductor کے اندر آم حالات کے اندر free electrons بہت ہوتے کیوں ہوتے ہیں کیونکہ چار چار کے ساتھ پیر بنا کے اور یہ strong bonding کے اندر ہوتے اس لیے ظاہر سی بات electron free نہیں ہوگا اب اگر ہم اس کو battery سے connect کریں یا ہم اس کو heat دیں تو تو ظاہر سی بات electron کو free کر نا یہ پہ یاد رکھئے گا کہ یہ جو bond کے اندر electron ہے ان کو کیا سمجھا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے valence band کے اندر اب اگر bond ٹوٹتا ہے اگر bond ٹوٹے گا electron بار نکل جائے گا ہم کہیں electron چلا گیا conduction band اور آرمیٹ سے ہائیر آرمیٹ میں بغیر انرجی تو نہیں جائے گا اب سپوز کریں ہم نے اس کو ہیٹ دی اور ہیٹ کی وجہ سے اور بیٹری سے بھی ہم نے کنیکٹ کیا کرنٹ نہیں فیلو کیا بیٹری سے ہم نے اس کو ہیٹ بھی ساتھ دی اور نتیجہ یہ نکلا کہ سپوز کریں کہ یہاں سے الیکٹران نکلا بانڈ ٹوٹا بانڈ ایک ٹوٹ گیا ایک بانڈ اگر ٹوٹ جائے گا تو الیکٹران تو نکل گیا اب اگر الیکٹران یہاں پہ نکل گیا یہ الیکٹران نکل گیا تو بات پیچھے کیا کرے گا پیچھے جو ہوگا ایک ہول جنریٹ کر لے گا سپوز کریں یہ بانڈ کے اندر ایک ہول بن گیا یہ کیوں بنا کیونکہ ہم نے اس کو گرم کیا گرم کرنے سے بانڈ ٹوٹا بانڈ ٹوٹنے سے الیکٹران نکلا الیکٹران نکلا تو پیچھے بانڈ کو خالی کر گیا بانڈ کے اندر یہاں پہ ایک جگہ خالی ہو گئی means الیکٹران نے ریزائن کر دیا جاب سے پیچھے آف اس کے اندر ایک ویکن سی کری ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ جو الیکٹران نکلا یہ فری الیکٹران ہو گیا اور یہ الیکٹران کس طرف چلا گیا یہ الیکٹران ویلنس سیک کنڈکشن میں چلا گیا اس الیکٹران بارے میں کہو گے کہ یہ الیکٹران ویلنس سے کس میں چلا گیا کنڈکشن میں چلا گیا یہ ویلنس بینڈ سے کنڈکشن میں چلا گیا ٹھیک ہے فری ہو گیا اور ایک الیکٹران کے فری ہونے سے ایک ہول جنرٹ ہوتا ہے الیکٹران کو کہا جاتا ہے نیگیٹیو چارج کیرئیر اور ہول کو کہا جاتا الیکٹران سیٹ ہو سکتا ہے اور کوئی بھی چیز جو الیکٹران کو گین کرتی تو یہاں پہ یہ یاد رکھئے گا کہ ہول ایف سن ساف الیکٹران ہوتی ہے کوئی پروٹان کی طرح پازیٹیو چارج نہیں ہے ہول اس ناٹ اف فیزیکل چارج بٹ اولی ایف سن ساف الیکٹران ہے کہ بانڈ کے اندر جب الیکٹران نکل جاتا ہے تو پیچھے بانڈ کو خالی چھوڑ دیتا ہے تو بانڈ کو خالی چھوڑ نے کی وجہ سے بانڈ کے اندر ایک ہول کریٹ ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ کوئی الیکٹران آ سکتا ہے اس لئے اس کو کہتے پوزیٹیو ہول لیکن دس از ناٹ فیزیکل چارج فیزیکل چارج نہیں ہول کوئی فیزیکل پوزیٹیو چارج کیری نہیں کرتا ہول جسٹ افسن سافر الیکٹران ہوتی ہے تو ایک بانڈ ٹوٹنے سے ایک الیکٹران آتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہوتا ہے کہ یہ الیکٹران یہاں سے آتا ہے اس ہول کے اندر اور یہ اس طرح سے ہول یہاں پہ ہوتا ہے یہ الیکٹران آئے گا اس کے اندر تو ہول اس طرح سے ہوگا یہ الیکٹران اس طرح سے آئے گا تو سیمی کنڈکٹر کے اندر جب ہم اس کو بیٹری سے کنیکٹ کریں گے تو تھوڑے بہت بانڈ ٹوٹیں گے جہاں سے بانڈ ٹوٹیں گے وہاں سے الیکٹران آگے جائے گا پیچھے والا الیکٹران بانڈ میں آئے گا اس طرح سے الیکٹران کی موشن ٹورز رائٹ ہوگی اور یہ ہول پیچھے آتا جائے گا اس کو کہا جاتا ہے الیکٹران ہول مائیگریشن الیکٹران موز فارورڈ مائیگریشن فارورڈ ہول مائیگریشن بیککورڈ ہول کی مائیگریشن لیفٹ کی طرف ہو رہی ہے اور الیکٹران کی مائیگریشن رائٹ کی طرف ہو رہی ہے تو جب سیمی کنڈکٹر کے اندر کرن فلو کرتا ہے تو اس میں الیکٹران کنڈکٹر کی طرح ایسے نہیں کہ جہاں سے آئے وہاں سے چلے جائیں گے نہیں بہت ہی ایمپورٹنٹ بات ہے یہ کہ سیمی کنڈکٹر کے اندر جب الیکٹران کرن کی صورت میں فلو کریں گے تو ان کے اندر الیکٹران اسٹیب وائز فلو کریں گے جیسے سیڈ پی کے اوپر چڑھتے ایک اسٹیب دوسرا اسٹیب وائز چڑھتے تو الیکٹران اس کے اندر اسٹیب وائز موو کریں گے یہی بنیاد ہوتی ہے لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ کی جسے بہت ساری چیزیں بنتی لیکن یہ اپنی ڈومین کے اندر پی ایم سی کے اندر نہیں دیا ہوا تو جسٹ میں اس کو آپ کو کرن کا فلو یہ سمجھانا تھا کہ اس کے اندر کرن کس طرح سے فلو کرتا ہے تو کرن جو فلو کرتا ہے وہ ایسے نکلا اور ایسے نکلا ایسے جائے گا نہیں جائے گا یہ کنڈکٹر کے اندر جاتا جہاں سے جگہ ملی چلا جائے سن یہ گیب کے اندر اس ٹھے وائز جائے گا تو سمی کنڈکٹر کی یہ پراپرٹی ہے کہ جب اس طرح سے اس کے اندر کرن فلو کرے گا اور ان اس ٹیف بانڈ کے ٹوٹنے کی جگہ پہ ایک بانڈ ٹوٹے گا تو دوسرا الیکٹران اس کی جگہ آئے گا پیچھے اس طرح سے ایک ٹریبل ہوگی ٹھیک ہے تو بیٹا ہم یہاں پہ پہلے میں یہاں پہ کرتا ہوں الیکٹران الیکٹران کو یہاں پہ کہا جاتا ہے نگیٹیو چارج کیرئر اور یہ فیزیکل چارج ہے نگیٹیو چارج کیرئر ہے اور یہ فیزیکل نگیٹیو چارج ہے جب دوسرا ہوتا ہے پازیٹیو ہول یا سمپلی ہول کہا جاتا ہے پازیٹیو ایف سنساف الیکٹران جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے پازیٹیو ہول ٹھیک تو یہ پازیٹیو ہول جو ہوتا ہے یہ پازیٹیو چارج کیرئر کہلاتا ہے پازیٹیو چارج کیرئر تو کہلاتا ہے لیکن یہ خود کوئی فیزیکل چارج نہیں ہے ناٹ فیزیکل پازیٹیو چارج دوسری بار نہیں لکھ رہا کہ یہ صرف اور صرف ایف سنساف الیکٹران ہوتی کوئی بھی پازیٹیو چارج نہیں تھی سب سے ایمپورڈن بات جو ہے کہ جب یہ پیور فارم ہوتا ہے اگر سپوز کریں یہ سلیکان یا جرمنیم پیور ہے تو آپ کہو گے کہ اس کے اندر اپ کاؤ گے کہ ان پیور سمی کندکٹر سمی کندکٹر اور ایلیت رانس اندر ہولز آر فارمد دیو تو ٹھیک ہے ایلیت رانس اندر ہولز آر فارمد دیو تو بریکنگ بریکنگ آف بانڈس بریکنگ آف بانڈس کی وجہ سی ایلیت بریکنگ آف بانڈس دیر فور نمبر آف الیکٹرانس ازی کلٹو نمبر آف ہولز نمبر آف الیکٹرانس برابر ہوتے ہیں نمبر آف ہولز بہت ہی ایمپارڈن بات ہوتی ہے کہ انٹرنسک سیمی کندکٹر انجنیرنگ والے سن رہے ہیں تو نمبر آف الیکٹرانس برابر ہوگا نمبر آف ہولز کے لیے کب جب یہ جو ہے وہ پیور فارم کے اندر ہوگا ٹھیک ہے اور بہت ہی کم تعداد کے اندر ہوں گے ویری لٹل اماؤنٹ ہوتی ہے ہولز آر فارمڈ آپ کہیں سکتے ہیں پیور سیمی کندکٹر سا الیکٹرانس اور اینڈ ہولز آر فارمڈ دیو بریک کنگ آف بانڈ دیر فور اب یہاں پہ لکھ لیں بلے دیر از ویری لٹل اماؤنٹ لٹل اماؤنٹ آف الیکٹرانس اینڈ ہولز اس کے اندر الیکٹرانس اور ہولز کی بہت ہی کم تعداد ہوتی ہے تو آپ اس کے بارے میں یہ کہو گے ٹھیک ہے بیٹا تو یہ ہوتی ہے کہ جو ہے وہ فیلو آف کرنٹ سیمی کنڈکٹر کے اندر کرنٹ کیسے فیلو کرتا ہے بیٹا میں اس کو بریفلی ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ جو سیمی کنڈکٹر ہوتا ہے گروپ فور کا سلیک یا جرمنیم اس کے آؤٹر موس شیل کے اندر چار ہوتے اور چار چار کے ساتھ پیر بناتے اور چار چار کے ساتھ جو پیر بناتے کو ویلیڈ واننگ بناتے اس لیے جب آپ اس کو بیٹری سے کنیکٹ کروگے کرنٹ فیلو کروانے کی کوشش کروگے تو اس میں کوئی بھی فری الیٹران نہیں ہوگے اور کرنٹ نہیں فیلو کرے گا کیونکہ اس میں الیٹران سارے بانڈ کے اندر ہوتے اور الیٹران جب بانڈ کے اندر ہوتا ہے تو ہم کہتے بانڈ ٹوٹے گا بانڈ کو توڑنا پڑے گا بانڈ کو توڑنے کے لیے ہم اس کو کنیکٹ کریں گے بیٹری س بیٹری پری شر لگائے گی بانڈ کے اوپر کھینچنے کی کوشش کرے گی الیکٹران کو لیکن اکیلی بیٹری سے الیکٹران نہیں نکلے گا پیور فارم کے اندر ہم اس کو aid دیں گے ہیلپ دیں گے بھائی ہیٹ دیں گے ایک بندہ کھینچ رہا ہے دوسرا اس کے ساتھ دھکا دیتا ہے تو ہیٹ اس کو دھکا دیتی الیکٹران کو تو تھوڑے بہت الیکٹران جو بیٹر کمزور ہوتے ہیں وہ بانڈ سے نکل کے چلے جاتے ہیں کنڈکشن بینڈ میں لٹل اماؤن بنتی ہے الیکٹران کی اور ایک بانڈ کے ٹوٹنے سے ایک ہول بنے گا ایک الیکٹران بنے گا ہول افسن ساف الیکٹران ہوتی ہے وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ الیکٹران سیٹ ہوتا ہے اس لئے اس کو پازیٹیو ہول کہا جاتا ہے اور وہ کوئی فیزیکل چارج نہیں ہوتا اس کے اندر جب کرن فیلو کرتا ہے تو اس کے اندر الیکٹران کی اور ہول کی فیلو ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے الیکٹران اور ہول مائیگریشن الیکٹران اور ہول مائیگریشن اپوزٹ ڈیریشن میں ہوتی ہے پیور فارم کے اندر نمبر آف الیکٹران سی ایک لٹو نمبر آف ہول سوتے یہ بیسکس تھے جو آپ سیمی کنڈکٹر کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ڈائیوڈ کے بارے میں اور پرسوں آپ کا ریکٹیفکیشن ہوگا ایک دو دن لگیں گے ایڈیشنل چیزیں پیٹا جو ریلیٹیڈ ہیں وہ پڑھنے کے سوا ڈائریکٹ آپ ریکٹیفکیشن نہیں پڑھ سکتے تو یہ جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے اب سوال جب آپ کو سندھ کا ساتھ میں پورا پڑھنے کی ضرورت ہے یا نہیں میڈیکل والوں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ان کا سیلیبس اسپیسی فائیڈ ہے وہ ٹاپکس آپ کسی بھی ایک بکس پڑھ لیں ٹھیک اب آپ نے زیادہ بکس نہیں پڑھ نے سیمپل میری سجیشن یہ ہے کہ آپ پنجاب سے اس کو فوکس پڑھیں جو آپ کے ٹاپکس پی این سی کے اندر ہیں باقی کے پی اور سندھ کو بھی اگر پڑھیں تو انہی ٹاپکس کو پڑھیں جو سلیبس کے اندر ہے اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ایڈیشنل ٹاپک پڑھنے کی کیونکہ اب آپ کا سلیبس آ چکا ہے اب سلیبس اس ایئر چینج نہیں ہوگا آپ نے اس ایئر ٹیسٹ دینی ہے تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چینج آئے گی کیونکہ جو کل وہ باتیں کر رہے تھے جس سینس میں جس موڈ کے اندر جس ٹون کے اندر جو باتیں کر رہا تھا وہ ہمارا وی پی علی رضا تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چینج پاسیبل ہے نیکسٹ یر ہوگی تو ہوگی باقی ابھی پاسیبل نہیں ہے اس لیے اب آپ نے سلیبس سے باہر نہیں جانا ہے سلیبس کے اندر رہنا ہے اور سلیبس سے ریلیٹیڈ چیزیں آپ نے پڑھنی ہے اور ان کے اندر اگر کوئی ایکسٹر چیز آپ پڑھ لیتے ہو تو وہ جیسے فار ایڈ ایڈ فٹو ایلیکٹرک ایفکٹ ہے تو فٹو ایلیکٹرک ایفکٹ سے ریلیٹیڈ جتنی چیزیں وہ آپ پڑھنی ہیں اور ڈیٹیل کے اندر ڈیپ لی پڑھ نی ہے کیونکہ کلیرلی مینشن کیا ہوا ہے کہ سیونٹی پرسنٹ میمری سے ہوں گی تھرٹی پرسنٹ کانسیپٹ سے ہوں گی کیونکہ وہ کلیرلی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو چاہیے وہ ایک ایسے سٹوڈنٹ چاہیے جن کی مینٹل لیول جو ہائے ہو ہمیں کوئی ایسے سٹوڈنٹ نہیں چاہیے جو سمپلی صرف رٹے کی بنیاد پہ آتا ہے تو وہ کلیرلی جب مینشن کر رہے ہیں تو موسٹ پرابیبلی ٹیسٹ آپ کی کانسیپٹ بیسٹ ہوگی لاجیکل ٹیسٹ ہوگی اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مینٹ کی ضرورت ہے کانسیپٹ کو سمجھے جو میں پہلے دن سے کہتا ہوں کہ کانسیپٹ کو سمجھو گے تو میمرائز کرنا رٹا لگانا بھی آسان ہو جائے گا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے تین مہینے کر لیں گے انشاءاللہ اس لیے اور میری کوشش یہ ہوگی یہ کوئی فائنل چیز نہیں ہے لیکن میں آپ سے بھی ایک سجیشن لوں گا کہ شام کو جو ہم ادھر ریویین کرتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ میں اگر ریویین آپ کو انٹر کے انہی ٹاپکس سب کی 11 چپٹر سے کرواؤں جو ٹاپکس صرف پی ایم سی کے سلیبس میں تو میرے خیال میں یہ بہتر رہے گا میں سر سر والوں سے بھی مشورہ کرتا ہوں کہ اگر اس طرح سے ہم کریں کہ انٹر کی جو ریویین رکھ لیں شام کے اندر جو فضول میں ہم خام خواہ وہ سیم ٹاپکس واپس ریپیٹ کر رہے ہوتے تو ایک سسٹیمیٹک وے کے اندر رکھیں جس کے اندر صرف انہی ٹاپکس کو پڑھیں اور پنجاب اور کے پی یا جو کیمیسٹری اور بائیو ان سے ہے فیڈرل سے ان کو پڑھیں ان کو بک سے ریڈ کریں اور ان سے ریلیٹیڈ پرابلم کریں تو یہ میرے خیال میں زیادہ بہتر رہے گا دیکھیں میرا جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ کو بتا دیا جائے گا تو دیکھتے اس بارے میں کوئی decision کرتے ہیں